شاروخ خان کی آگامی فلم ڈنکی کا ٹریلر 5 دسمبر کو آخر کار ریلیز ہو گیا فینس کو اس کا لمبے سمیے سے انتظار تھا راج کمار ہیرانی کے نردیشن میں بنی اس فلم میں تابسی پننو وکی کاشل بومن ایرانی بھی مک کے بھومکاؤں میں ہے فلم کے ٹریلر کو ڈراؤ فور نام دیا گیا ہے منگلوار کو اس کے جاری ہوتے ہی فینس کی پرتکریاں آنا شروع ہو گئی ہیں ڈنکی کے ٹیزر اور دو گانوں کے بعد درشک اس کے ٹریلر کو لے کر کافی زیادہ اُس سکھ تھے فینس کی اس مانگ کو پوری کرتے ہوئے میکرس نے تین منٹ ایک سیکنڈ لمبا ڈراؤ فور جاری کر دیا ٹریلر آنے کے بعد سوشل میڈیا پر لوگ جم کر اس کی تاریف کر رہے ہیں ایک یوزر نے لکھا بھارتی سنیما اپنے شکھر پر ہے سنیما کا صحیح معنی میں یہی مطلب ہے دوسرے نے لکھا ایموشن پلس ایکشن پلس کامیڈی پلس ڈراما پلس دوستی تھیٹر میں انوبھاؤ پوری طرح سے رولر کوسٹر رائٹ جیسا ہوگا اب پورے بھارت کے درشک دیکھیں گے کی بینا ہنسہ بینا ایکشن کیسے پانسو کروڑ کی کمائی کی جاتی ہے ایک انی یوزر نے لکھا اس دسمبر جنتہ کو پتا جلے گا کی اصلی سنیما کیا ہوتا ہے ٹریلر کی شروع شارو خان کے ٹرین میں سوار ہونے سے ہوتی ہے جو آگے کے رومانچ کی روپ ریکھا تیار کرتا ہے ویڈیو میں آگے سبھی پانتروں کا الگ الگ پریچے دیا گیا ہے ان سبھی دوستوں کا سپنا لندن جا کر پریجنوں کو بہتر بھوش اور جیون دینا ہے فلم کا نرمار راجکمار ہیرانی اور گوری خان نے کیا ہے وہیں ہیرانی نے اسے ابھی جیج جوشی اور کنی کا ڈھلن کے ساتھ مل کر لکھا ہے باکس آفیس پر فلم کا مخابلہ پربھاس کی سالار سے ہونے والا ہے